ان سے آگے تشریف فرمائے ہیں محترمہ ساجدہ رفیق ادھاکارہ ہیں سٹیج فلم سے بھی ان کا تعلق ہے ریڈیو ناؤسر کے طور پر بھی اپنی قدمات سارا انجام دے رہی ہیں اور سب سے آخر میں جو شخصیت ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں ان کا نام ہے محترمہ شیبہ راجہ اور آپ لوگ انہیں درہ شہوار کے نام سے جانتے ہیں یہ ایک سنگر ہیں موڈل ہیں ڈیزائنر ہیں تو ہم آج کی گفتگو میں یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیسے یہ سب کچھ مینیز کر لیتی ہیں ہم بات کر دیں درہ شہوار کی درہ شہوار کیسی آپ الحمدللہ آپ بتائیں آپ کی اید کیسی گزری ہے اید الحمدللہ بہت ہی اچھی گزری ہے اور مطلب اچھی گزرنے کے ساتھ میں تو بڑی ایکسائٹڈ ہوتی ہوں اید کے حوالے سے مجھے نارمل ڈیز میں بلکل بھی ٹائم نہیں ملتا انجوائے کرنے کے لیے ایک ہی دن ہوتا ہے ایک دارہ شہوار استر کسی ملتا ہے انجوائے کر لو وہ بحятہ جائیں گزری کے بات کر دیں وہ کیا پ Kelloggان ٹائم کسی میں نے دانتا ہے اور کہ بہترنتان ہوتی ہے ایسے نارمل بیدد مجھے دیکھتے ہیں کسی کو نگتا نہیں کہ میں نے کچھیں گے کسی جب کوئی کام کروں گا جب کسی ملتی ہیں بہتراتے ہیں یہ کہاں جا سکتا ہے کہ میں سجد ہوں اس کے لیے نہیں آپ کی سکتی ہے باقی ڈیز میں بھی کوکنگ کر لیتی ہوں کرتی ہوں باٹھی کہ میری فادر کی ڈیمانڈ ہوتی ہے بھئی کیچن آپ نہیں سنبھالنا ہے کیونکہ کربانی دینے کے بعد جو تازہ تازہ گوشت آتا ہے جو کہا جاتا ہے تو اس کے دمپک بنانا ڈیفرنٹ ڈیشز بنانا دمپک بھی بنانے آتے ہیں اویسی لیے مجھے بنانے آتے ہیں اچھا اور کیا کیا بنانے آتے ہیں ہمیں تردیشن ہوتا ہے ایک ماں کھا کہ بہی ہاں بیٹی ہوگئی تو اب اس کو کوکنگ سکھائیں ساتھ ساتھ یہ سکھائیں وہ سکھائیں تو میری والدہ نے بچپن سے ہی ہمیں ہر کام جو ہے ٹائم ٹو ٹائم جو ہے تو اسی لیے مار نہیں کھائی کسی کام میں بھی مجھے کہ سکتے ہیں کہ ایسی لیے آپ اسادوں کے ہاتھ بھی تو نہیں چاڑی نا ہاتھ بھی تو نہیں چاڑی نا ہاتھ کہ سکتے ہیں ہاتھ کہ سکتے ہیں مارشری کو بھی فیس کیا کام بھی کیا گھر کے کام بھی کیے باہر بھی کام کیے کوئی میں ایسا کام ہے نہیں ہے جو میں نے کیا نہ ہو تو مجھے بتائیں اس کے ساتھ جیسے آپ باتا رہے ہیں کہ آپ موڈلنگ بھی کرتی ہیں پھر آپ سنگر بھی ہیں آپ کے گیت بھی آج آپ کشمی تیلیویین پر اور دوسرے چینلز پر بھی آنے رہے ہیں ایک دھیر ساری چیزیں پھر کیسے مانیز کر لیتی ہیں مجھے بچپن سے ہی شوک تھا میں بہت زیادہ ہوں ابھی یہ سب باتیں کر رہی تھی تو میں ویٹ کری تھی میرا نمبر کا بائے گا میں بھی بات کروں گی تو ایچھلی میں بہت زیادہ ہوں سکول ٹائم سے بھی میں سنگر رہی ہوں ہوتا ہے نا کہ اترانے پڑھ لیا گانے پڑھ لیا ملی نغمہ جو کلچرل ہو گیا تو وہ سکول ٹائم سے ہی تھا میرا کہ نہیں ہاں میں نے کرنا ہے کرنا بات مجھے یہ نہیں تھا بات مجھے چوک تھا میں ٹی وی پہ دیکھتی تھی بات یہ تھا کہ ہمارا جو کلچر ہے اس کو دیکھ کے میں آگے نہیں جا پا رہی تھی میرے فادر جو ہے وہ پہلے فلم انڈسٹری میں نائنٹیز کے ہیروز کے ساتھ کام کر چکے اچھا جہاں ان کے ساتھ کام کر چکے تو اس کے لیے مجھے تنی پرابلم نہیں ہوئی آپ کے سر کا سایا آپ کے ساتھ ہو تو پھر میرے حیال سے مجھے 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 ابھی بھی پریشانیاں آرہی ہیں آپ کو چھ رہے تھے کہ میں کیسے مینج کرتے ہیں پہلے اس کا جواب دے دیتی ہوں میں جیسے کرتی ہوں کہ جواب بھی کرتی ہوں مادلنگ بھی کرتی ہوں ڈریس ڈیزائنر بھی ہوں وہ اسے ہوتا ہے کہ جواب کے ٹائم جو فری ٹائم مجھے ملتا ہے میں یہ سارے چیزیں ٹیم 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 مینج کر لیتی ہوں جواب تو میری ریگولر بیس بھی ہوتی ہے باقی جو میرے معاملات وہ ٹائم ٹو ٹائم ہوتے ہیں تو مجھے پرابلم نہیں ہوتی ایک چیز ہوتی ہے کہ رات کو تھک ہار کے میں ضرور سوتی ہوں یہ تو شکر ہے کہ اللہ تعالی نے آرہام کے لیے رات بتائی ہے مجھے بتائیں کہ دو چار سال میں آگے جا کے جب آپ ان عیدوں کو مسکیا کریں کہ آپ بڑی ازاد ہوتی تھی تو آپ کیسے محسوس کرتی ہیں کہ یہ دو چار سال کی ازادی رہ گئی ویدیشن کے اب اس دو چیز ہو کیا اب من اپنیز جو صاحب بیس کرتی ہے کہ ہمدیشن کے حال کی ضرورت 만든 couldnen بشانے لہذا اور جب شو بیس میں آئی ہوں تو امریک ہم تلسلون کے رشتوں کو بھی لائن ہی بہر بالکل مباریا ہے ویدیشن کبھی بھی شاہدی کروں گی آپ کو کبھی بھی نہیں کرتی الباب والا فائم ٹائم ٹو 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 ٹا ٹو ٹھا ٹو 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 ٹ کوئی سے پوچھا کہ اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو اس کے لیے جو باال آپ نے پیچھے کہا کہا کہ میں نے فن کے ساتھ شادی کر لیا چار پانچ سال بعد پتہ چلتا ہے کہ فن کیسی ہیرو کا نام کرتا ہے لیکن اب آپ نے کبھی بھی شادی نہیں کرنا کہ اس کیا وجہ ہے ایسا ہے ایسا ہے اس میں بہت متعلقی باست ہے مدر سے مدر سے خیلی ایسا ہے تو اس کے بعد سے سے بلکل ہی مائن جو میرا راست ہوت ہے کہ بلکل بھی نہیں اس طرف نہیں جانا ہم اگر رسولت کے لئے اللہ سے برمی جانبا آپ کی زندگی جانبی جاری و چالیں اللہ تعالیٰ آپ کے زندگی اکیے آپ کے لئے اچھا سابط کرے آپ کی زندگی بہت اللہ حضرت جائیں اور بشرا انہوں نے بیٹا کھلا رنگ دیا جائیں تو ایک تکر کھلا رنگ کیا بھی جاہیے اس نے بہترینی بنوڈی مجرد انہوں نے پینا چاہیے hebben تو آپ کی فین ہوگی ہوں میں نے کہا کہ گانا سنوڈی بغیر سے ہوں گے شکریہ آپ کا خلاق کون تھا گانا سنائیں گے میرا نیو سونگ ہے وہ سنیے گا تو اس کے بعد بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا ہمیں یقین ہے کہ جو بھی گانا آپ گائیں گی وہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہوگا جتنے ناظرین ہیں ان کی سماعتوں کو بہت بھلا محسوس ہوگا تو ناظرین پھر ہم کیسے کر سکتے ہیں دور شہواد ہمارے ستیج پہ ہوں عید کا دن ہو اور ہم ان سے گانا سنیں بغیر ان کو بھیج دیں تو یہ بڑی پھیکی پڑ جائے گی تو آئیے سنتے ہیں دور شہواد سے ایک خوبصورت سا گانا جیوان کٹھے ہول ہولے مٹھے مٹھے اسا پیار پہاڑے رٹھے مڑا پیار سلامت راوے سوڑا یار سلامت راوے مڑا پیار سلامت راوے سوڑا یار سلامت راوے مڑا پیار سلامت راوے مڑا پیار سلامت راوے مڑا پیار سلامت راوے سوڑا یار سلامت راوے مڑا پیاران مڑا پیار سلامت راوے مڑا پیاری سلامت راوے مڑا پیاری سلامت راوے مڑا پیاری سلامت راوے مڑا پیاری سلامت راوے جی نظرین تو آپ نے ایک بہت خوبصورت سا گانہ سنا شیبہ راجہ کی آواز میں اور شیبہ راجہ جن کا فلم ہی نام دور شہوار ہے انہیں تو واقعی آجید کا میلہ لوٹ لیا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنے مہمانان اگرامی آج ہمارے پینل پہ تھے فاہد چشتی ساتھ تھے سلیم آوان ساتھ تھے نصر دورانی صاحبہ تھیں ساجدہ رفیق تھیں اور شیبہ راجہ تھیں ہم ان سب کا بہت شکریہ دا کریں گے کہ انہیں عید کے دن کی یہ خوبصورت اور قیمتی گھڑیاں آکے ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی موسیقی